میری کوشش ہے کہ مائی چینل ایشیا پر گائنی کے مسائل کو عام فہم زبان میں بتایا جائے آج ایک انتہائی عام مسئلے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جس کا سامنا بہت سی خواتین کو ہوتا ہے اوویرین سسٹ یا انڈے دانی میں پانی کی رسولی کی تشکیز کا سن کر آپ کے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہوں گے مجھے امید ہے آج آپ کون کے جواب ملیں گے اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آج کی ویڈیو ان خواتین کے لیے ہے جن کی عمر پچاس سال سے کم ہے اور ان کی ماہواری ابھی بند نہیں ہوئی ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اوویرین سسٹ کیا ہوتی ہے یہ ایک پانی سے بھری ہوئی رسولی ہے جو خواتین کی انڈہ دانی میں الٹرا ساؤنٹ پر نظر آتی ہے اس کا کم سے کم سائز تین سینٹی میٹر اور زیادہ سے زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں تین سینٹی میٹر سے چھوٹی سسٹ تشکیز کے میار پر پوری نہیں اترتی اور اوویرین سسٹ نہیں کہلاتی دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کتنی اقسام کی ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک بلکل گول انڈے کی طرح سمپل ہو سکتی ہے یا مکھیوں کے چھتے کی طرح کمپلیکس ہو سکتی ہے سمپل سسٹ عام طور پر بلکل خطرناک نہیں ہوتی جبکہ کمپلیکس سسٹ بھی پچاس سال سے کم عمر خواتین میں زیادہ تر خطرناک نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ کچھ اور مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ کمپلیکس سسٹ کے لیے کچھ خون کے ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں عام طور پر اس کی علامات نہیں ہوتی ہیں لیکن کچھ خواتین میں پیٹ میں سوجن درد اور مہواری کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کبھی کبھار یہ بانچپن بھی پیدا کر سکتی ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج آپ کی علامات اور سسٹ کے سائز پر منحصر ہیں اگر علامات موجود نہیں ہیں یہ سسٹ کا سائز چھوٹا ہے تو کچھ عرصے کے بعد صرف ایک الٹرساؤن کروا کر تسلی کر لینا ہی کافی ہوتا ہے اور علاج کی ضرورت نہیں پڑتی ہے چھوٹے سائز کی سسٹ بغیر کسی علاج کے عموما خود پر خود ختم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ایک سال کے بعد دوبارہ الٹرساؤن کروا کر دیکھا جاتا ہے جبکہ اگر سسٹ کا سائز بڑا ہو یا سسٹ کی علامات سخت ہوں تو آپریشن کر کے اس کو نکالا جاتا ہے اس کا سائز اگر سات سینٹی میٹر یا سیون سینٹی میٹر سے بڑا ہو تو ہی عام طور پر آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے لہذا غیر ضروری علاج سے اجتناب کریں لیکن علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی